یہ غالباً دوہزار تین کی بات ہے دوہزار تین کا سورج ابھی چڑھا ہی تھا کہ رانا سناؤلہ پر ظلم و ستم کا سورج تلو ہونے لگا وہ فیصلہ بات کے سیول اسپتال میں زیر علاج سے اور ان کی میڈیکو لیگل لیپورٹ کے مطابق ان کے جسم پر تشدد کے نتیجے میں باعث زخم موجود تھے ہیومر آئٹس کمیشن کی سیکریٹری جنرل ہینا جلانی اس وقت ان سے مل کر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ رانا سناؤلہ کے مطابق انہیں فواز کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے مقامی حیلکاروں نے ہفتے کی رات زلہ کچہری کے سامنے سے اقوا کیا اور ایک سیف ہاؤس میں رجا کر تین گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد میں ایک سڑک پر پھینک گئے رانا سناؤلہ کا کہنا تھا کہ وہ سامنے آنے پر ان لوگوں کو پہچاند سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پلیٹ سے ان کا جسم کاٹا گیا اور زخموں پر کوئی ایسی چیز جاری گئی جس سے زخموں کا درد بڑھ گیا ان کا سر موچھیں اور بھموں کے بال مون دیے گئے اور رات گئے انہیں سرگودہ روڑ پر پھینک دیا گیا اس کی وجوہات کیا بنی تھی کن وجوہات کی بنا پر رانا سناؤلہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا یہ وجوہات بھی آپ کو بتائے جائیں گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن نبا کر سبسکرائب کر لیجئے رانا سناؤلہ نے ہیومر آرٹس کمیشن کو اپنے بیان میں اس وقت کہا تھا کہ فالس کی ایجنسی نے ان پر اس لیے تشدد کیا کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ازلاس میں اور اسمبلی سے باہر فالس کے بارے میں تنقیدی بیانات دیئے تھے یہ تنقیدی بیانات کیا تھے ان تنقیدی بیانات کی بارے میں اگر بات کی جائے تو صاف اور واضح طور پر انہوں نے مصرف حکومت کے خلاف بیان دیئے تھے اور مصرف حکومت کے خلاف انہوں نے الجامات کی سیاست بھی کی تھی رانا سناؤلہ نے فروری میں پنجاب اسمبلی میں ایک ازلاس میں فوجی افسروں کی تنخواہوں کے معاملات اور مشرقی پاکستان کی علیتگی پر بننے والے حمود الرحمان کمیشن میں فوج کے کردار کے بارے میں صوبائی اسمبلی میں تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان جرنیلوں نے پہنچایا ہے رانا سناؤلہ کا ویان قابل اعتماد معلوم ہوتا ہی نہیں تھا اور ہیومر رائٹس کمیشن کو اس واقعے پر سخت تشویش بھی لاحق تھی کہ ایسا کیوں ہوا رانا سناؤلہ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہتا تھا سناؤلہ پر تشدد صرف ایک شخص کے خلاف نہیں ہوا بلکہ یہ ایک باقاعدہ ایک منصوبے کا حصہ ہے جس میں ایک شخص پر تشدد کے ذریعے عام لوگوں میں خوف پھیلایا جاتا ہے تاکہ وہ مخالفت میں نہ بول سکیں ایسا کہنا تھا اس وقت کی ایومر رائٹس کمیشن کی سیکریٹری ہینا جیلانی کا انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ واقعہ ریاستی دہشت کر دی ہے اور اس وقت کے پنجاب کی وزیر قانون اور محکمہ داخلہ کے انجارج رانا بشارت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ سبائی حکومت کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی تحقیقات کرائی جا رہی ہیں یعنی یہ تمام تر واقعہ صرف اور صرف رانا سناؤلہ کی امام پر ہی ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت انتقام نہ لینے کی پاریسی پر عمل کر رہی ہے اور وہ راکین اسمبلی کی عزت کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ ہو سکا کرے گی لیکن یہ بات یاد رہے کہ رانا سناؤلہ مسلم لیگ نون سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی قائم مقام رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ان کی شمولیت رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی انہیں نکالا گیا تھا یا وہ خود نکلے تھے اس بارے میں تو دو متزاد رائے پائے جاتی ہیں وہ متزاد رائے کیا پائے جاتی ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں معروف صحافی حامد بیر نے ایک پروگرام کیا تھا اور اس پروگرام کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ پارٹی چھوڑنے والوں کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں لیکن یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی سے نون لیگ میں آئے تھے اور نون لیگ میں آنے کی ان کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ٹکٹ تھا جب انیس سو تیرانوے میں محترمہ بن عزیر بٹو نے فیصل آباد سے میاں زاہد سرفراز کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تو رانہ سناؤلہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ دیا اگر یہ اتنے ہی نظریاتی ہوتے تو یہ پاکستان مسلم لیگ ان کو جوائن نہ کرتے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت نہ چھوڑتے رانہ سناؤلہ نے حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں جو رائے دی تھی اور جو بات کی تھی وہ تمام باتیں دل دہلا دینے والی باتیں تھی اور انہوں نے جو باتیں کہیں ان باتوں کی بنا پر بھی انہیں زدو قوب کیا گیا ان کی موت سے مر دی گئیں اور ان کی بھویں بھی ختم کر دی گئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا یہ تحریر ہے یہ ایک بات ہے جو آپ لوگوں کے سامنے لائے جا رہی ہے حمود الرحمان کمیشن کے سامنے برگیڈیر میجر محمد منور خان نے بیان دیا کہ انیس سو اکتر میں گیارہ اور بارہ دسمبر کی درمیان شب جس رات دشمن کی فوج ہمارے فوجیوں پر آنک کے گولے برسا رہی تھی اسی رات کمانڈر برگیڈیر حیات اللہ اپنے بنکر میں آیاشی کے لیے چند لڑکیوں کو لے کر آیا تھا کمیشن کو برگیڈیر عباس بیگ نے بتایا کہ برگیڈیر جہانزی برباب بادمیل ایفٹینٹ جرنل جو ملتان میوسیبل کمیٹی کے چیرمین تھے انہوں نے ایک پی سی ایس افسر سے رشوت کے طور پر ایک لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا افسر نے خودکشی کر لی تھی اور اپنے پیچھے ایک پرچی پر لکھا چھوڑ گیا تھا کہ برگیڈیر جہانزی برباب نے اس سے ایک لاکھ کا مطالبہ کیا حالانکہ اس نے صرف پندرہ ہزار روپے کمائے تھے یہی جہانزی برباب تھا جس نے بعد ازام بطور کمانڈر سابق مشرقی پاکستان میں برگیڈیر فپٹی سیون سے راجگنز میں نیشنل بینک کے خزانے سے ساڑھے تیرہ کروڑ روپے نوٹے تھے کمیشن کی تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئیں کہ میجر جنرل خداداد خان ایڈجنٹ جنرل پاکستان آرمی کے نہ صرف مشہور زمانہ جنرل اکتین اکتر رانی کے ساتھ ناجائش تعلقات تھے بلکہ اس نے مارشل لاکہ دوران کئی مقدمات دبانے میں جنرل رانی کی معاونت بھی کی مارشل لاکہ دوران ہی کئی کاروباری شہدوں میں وسیع پیمانے پر رکم کی خرد برد کے الزامات بھی میجر جنرل خداداد خان پر ہیں جنرل اے اے کے نیازی کے لاہور کی سیدہ بخاری کے ساتھ مراسم تھے جس نے سینرڈٹا ہوم کے نام سے گلبرگ میں ایک گھر کو کوٹھا بنایا ہوا تھا یہی سیدہ بخاری اس وقت لاہور میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور بعد میں کور کمانڈر ٹائگر نیازی کی ٹاؤٹ تھی اور غیر قانونی کاموں اور عشوت ستانی میں اس کی مدد کرتی تھی سیالکورٹ کی بدنا میں زمانہ شمیم فردوس بھی نیازی کے لیے اسی خدمت پر معمور تھی فیل انٹیلیجنس کی چھے سو چار یونٹ سے میجر سجاد انحق نے کمیشن کو بتایا کہ ڈھاکہ کے گھر میں بھی جنرلوں کی عیاشی کے لیے بارہار ناشنے گانے والیاں لائے جا دی تھی ٹائگر نیازی اپنے تین ستاروں اور کور کی جنڈے والے ستافکار پر بیج ناشنے والوں کے در کے تواف کرتے تھے لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے کمیشن کو بتایا کہ فوجیوں کا کہنا تھا کہ جب کمانڈر خود بلاتکاری ہو تو وہ فوجیوں کو بلاتکار یعنی جبری زنا سے کیسے روپ سکتا ہے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے خواتین سے زیادتی اور بلتکار جیسے گھناوں نے جرم کا دفاع کرتے ہوئے نیازی نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی جوان سے یہ توقع کریں کہ وہ جیے لڑے اور مرے مشرقی پاکستان میں اور جن سے بھوک مٹانے کے لیے جہلم جائے یایہ خان شراب اور عورتوں کا رسیہ تھا اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں آئے جی پولیس کی بیگم بیگم شمین اینس حسین بیگم جونہ گڑ میڈم نور جہان اکلی مختر رانی کراسی کے تاجر منصور ہیر جی کی بیوی ایک جونئر پولیس افسر کی بیوی نازلی بیگم میجر جرنرل ریٹار لطیف خان کی ساپ کا بیوی اور اس طرح اس کے اور نام بھی شامل تھے یایہ خان کیا تھا کیا نہیں تھا مد الرحمان کمیشن کی جس میں مختلف انکشافات سامنے آئے تھے کمیشن نے اپنے اختتامی باقی صفات تین سو چوبیس تا تین سو اکی آون میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے پیراغراف نمبر چیتر میں لکھا ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوامی لیگ کی تحریک کو چلنے کے لیے پچیس مارچ انیس سو اکتر کی رات کو جو کاروائی کی گئی وہ نہ صرف بنیادی طور پر غلط تھی بلکہ اس پر عمل درامت بھی اہمکانہ انداز میں کیا گیا یک حدم سیاسی بصیرت بیشبینی اور آقپت اندیشی سے یک سر حالی تھی اور اس کا یقینی نتیجہ مشرقی پاکستان کا سکوت تھا پیراغراف اسی میں کمیشن شیخ مجیب الرحمان کی ترجمہ کا تصدیہ کرتے ہوئے بیان کرتا ہے ہم یہ بدانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ شروع شروع میں چھے نکات کا حصول شیخ مجیب الرحمان کا حب مقصد نہ تھا مگر الیکشن کے بعد وہ خود اپنے ہینارے کی اسیر ہو گئے اس خطرے کا انہیں خود بھی پہلے سے احساس تھا غالباً اس نے الیکشن سے پہلے انہوں نے کانسل مسلم ڈیگ اور جماعت اسلامی کو پرخلوص پیش کس کی تھی کہ مشرق پاکستان کی کش نشستیں لے لے مجیب کا یہ رویہ سات مارچ انیس سو اکتر تک کام نظر آتا ہے جب انہوں نے اپنی پارٹی کے دباؤ سے بسنے کے لیے ڈاکہ کے جیو سی میجر جرنل خادم انسین راجہ کو پیغام بھیجا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے کمیشن نے اسی پیرگراف کے آخر میں ذکر کیا کہ ہمارے خیال ہے کہ تصادم کی پالیسی اختیار کر کے شیخ مجیب الرحمان نے سیاسی بصیرت کے فقدان کا ثبوت دیا اور اس کے نتیجے میں ملک دولخت ہو گیا اگر وہ مرکز اور مشرقی پاکستان دونوں جگہ زمام اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے تھے تو مشرقی پاکستان کسی پر بھی دور ہو سکتے تھے اور ملک میں جمہوریت بھی بحال ہو جاتی کمیشن پیرہ نمبر 81 میں ذکر کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جیرمین نے بھی سیاسی بصیرت کی کمی کا ثبوت دیا اگر شیخ مجیب الرحمان کا زدی رویہ مسالت کا راستہ روک رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے جیرمین بھی اتنے ہی زدی ثابت ہوئے تھے کمیشن پیرہ نمبر 83 میں رکھتا ہے کہ ہماری سمجھ سے بارہ تر ہے کہ اپنی عددی طاقت کے باوجود پیپلز پارٹیز جمہوری ذمہ داری یعنی حضب اختلاف سے کیوں کترہ رہی تھی یہ وہ تمام باتیں تھیں جو رانہ سناؤلہ نے کھلم کھلا کہیں اور رانہ سناؤلہ نے واضح طور پر پیغام دیا کہ تمام تر چیزیں جو واضح طور پر نظر آتی ہیں وہ یہی نظر آتی ہیں کہ فوج ہی تمام کاروائیوں کی پیچھے ہے کسی حکومت کو گرانا ہو یا سنوارنا ہو بنانا ہو یا اس کی زندگی میں اس کو ہی ختم کر دینا ہو یہ تمام تر باتیں صرف اور صرف فوج کرتی ہے اور فوج کو ہی یہی حق حاصل ہے فوج ایک ایسی مقدس گائے ہے جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ان تمام بیانات کی وجہ سے رانہ سناؤلہ کو سزا دی گئی تھی اور رانہ سناؤلہ کو زدو قاب کیا گیا تھا بطور رانہ سناؤلہ کے اور بقال رانہ سناؤلہ کے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن اگر حالات و واقعات کی بات کی جائے تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ رانہ سناؤلہ نے واقعہ تنفاظ کے خلاف بیانات دیئے تھے اور فاظ کے جانب سے یہ عدی عمل سامنے آیا تھا یا کسی اور نے اپنے دکھ کا اور عطاب کا نشانہ بنایا تھا رانہ سناؤلہ کو اور رانہ سناؤلہ کو صرف یہ لگا کہ یہ کام فاظ نے کیا ہے اس پر تو رانہ سناؤلہ اور فاظ کے اس وقت کے چنیدہ کارکنان نہیں بتا سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملتی رہیں تو لازمی طور پر آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سے ویڈیوز بنایا جا سکتے ہیں